اسلام علیکم ناظرین ناظرین ندائی کسان ٹی وی پر آپ کا مائز من چوری اختر فاروق اپنے نئے مہمان ڈاکٹر طاہر شیست کے ساتھ حاضر خدمت ہے اور آج کا ٹاپک کٹن ہماری مین گروپ ہے اس کو تباہی کی طرف جاری اس کو بچایا کیسے جائے اس کا حل کیا ہے اسلام علیکم علیکم سلام علیکم نٹسپ کی آل آپ کا نٹسپ بڑا شکریہ آپ نے ہمیں موقع دیا اپنی خدمات کے حوالے سے اور اپنے نیک جذبات کے والے جو آپ فارمر کے رکھتے ہیں میری مین گروپ کٹن ہے ملکی معیشت کی ریڑ کی ہڈی ہے تباہی کی طرف جاری ہے اس کا حل کیا بتائیں گے میرے فارمر جیسے میں نے عرض کیا کہ بی ٹی کی طرف دنیا بھاگی اور اس میں انسیکس کے خلاف جو ہے برزے سلسانہ شروع ہو گئی لیکن سائنس کبھی ختم نہیں ہوتی آگے چلتی رہتی ہے تو ٹرپل جین پہ لوگ چلے گئے اور اسے آگے سکس جین کی بھی باتیں ہو رہی ہیں اور پاکستان میں ہمارے ریسرچ داروں میں بھی کام ہو رہا ہے اور ڈاکٹر زہور جو ہیں وہ فور برادر کے ساتھ ہیں تو آئی ہیڈا سیٹنگ ویدھ ہم اور بڑے اچھے طریقے سے وہ لوگ کام جاری رکھے ہوئے ہیں تو اس وقت جو سب سے بڑی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم کوالٹی سیڈ جو ہے وہ اپنے فارمر کو دیں جس میں وہ ٹاکسن لیول تو پیدا ہو آپ پتہ نہیں کون کان سے کیا لے کے آجاتا ہے اس کی کوئی کوارنٹین نہیں ہے کوئی ایسا محکمہ نہیں ہے جو اس کو سٹی فائی کر سکے کہ یہ اچھا سیڈ ہے اور ہمارے پاس ملک کے اداروں میں ایسی فیسلیٹیز موجود ہیں جو وہ کنفرم کر سکتی ہیں کہ ان آہ جو رائیٹیز میں ٹاکسن لیول کیا ہوگا یا اس میں کون سا جین ڈالا ہوا ہے جو دل کرتا ہے مو اٹھا کے سمکل کر کے چیزیں لے آتا ہے اور پھر کوئی کوارنٹین نہیں ہے this is number one number two جیسے میں نے ارز کیا تھا کہ سپورٹ پرائس دینا پڑے گی کارٹن کو ریوائیو کرنے کے لیے سبسیڈی دینا پڑے گی جیسے پوری دنیا کے ملکوں میں ہوتا ہے انڈیا میں کارٹن جو ہے وہ یہ کمپنیز کیوں فیل ہوئیں وہاں بڑی بڑی سوئی سائیڈز ہوئیں اور میں آپ کو اس کی اگزامپل دیتا ہوں کہ جب یہ تماشا ہوا اور فارمرز کے بچارےوں کے پاس پیسے نہیں تھے وہ ان کی رکمیں واپس نہیں کر سکتے تھے تو انہوں نے خودکشیں شروع کی وہاں پہ ایک فیمیل ڈاکٹر تھی میں جو ان کا نام بھول گیا انہوں نے پوری سٹرگل کی انہوں نے جناب یہاں تک وہ سٹرگل لے کے گئے تحریک بنائی کہ انہوں نے ان ملٹی جو کمپنیز تھی ملٹی نیشنل کمپنیز ان کے آفیسز پر حملہ تک کیا اور وہ لوگ بھاگے وہاں سے پھر اچھا اس سے اس کی سٹرگل سے متاثر ہو کے ایک کنیڈین نے ایک ناول لکھا جو میں نے پڑا اور اس کا نام تھا ترمینیٹر سیڈ تو it was amazing اب اس چیز کو ہم کاپی کر کے ایک تحریک کی شکل میں لا سکتے ہیں اگزامپل موجود ہے اور that was on the other side of the border اگر وہ کر سکتے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے ہیں ہماری گورنمنٹ کو سبسیڈی دینا ہوگی سیڈ کالیٹی کو اشور کرنا ہوگا اور اپنے ریسرچرز اور private sector پہ یقین رکھ کے کام کرنا ہوگا indigenous varieties پہ کام کریں گے تو بات بنے گی باہر والی varieties ہم لاکے ہم نے تماشا دیکھ لیا اس کی میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں s12 جب release ہوئی تو ہمارے ویرالوجسٹوں نے وان کیا کہ یہ کام مت کرو اس میں چونکہ ایک سٹالوارڈ تھا اس نے جناب اس بندے سے مل کے سائنٹس سے وہ بیج بیج جو ہے وہ بیچا اور پھر آپ دیکھیں کہ وہ وائرس attack جو آیا اس سے پوری crop out ہو گئی پھر یہ pink bowl worm آگیا ہے پھر وہ آگیا ہے وہ آگیا ہے ہمیں اپنی indigenous resources پہ یقین رکھ کے اپنے research and development کے جو ہمارے minds ہیں ان کو use کرتے ہوئے اگر آپ کام کر کے آگے بڑھیں گے تو بات بنے گی please don't bring anything from outside with closed eyes open up your eyes that's up آپ نے ایک term اسمال کی ہے terminator sheet جمہوری انداز میں جمہوریت کے اندر رہتے ہوئے قانون اور دائرے کے اندر رہتے ہوئے اب میرے farmer کو terminator sheet style میں کیا کہیں گے ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ وہ attack کریں لیکن کیا اس کا کوئی حل تاکہ ایک طاقت تو بن ہے نا farmer کیا آپ solution کیسے دیتے ہیں نہیں میں یہ کبھی بھی نہیں کہوں گا نارکی کی طرف نہیں جاتے ہیں ٹھیک ہے صرف یہ کہ میں یہ ارز کروں گا کہ آپ اب تک جتنے بھی forums ہمارے بنے ہوئے ہیں کسانوں کو represent کرنے والے ان میں majority تو western interest والے groups ہیں وہاں پر جو بیٹھا اپنے فیدے اٹھاتا ہے اس کو اسے بچیں اپنا interconnectivity کو بڑھائیں ٹھیک ہے ایک دوسرے کو بڑھائیں اور جو dots پڑھی ہوئی ہیں مختلف جگہوں پہ ان کو connect کریں اور اس طرح connect کریں کہ آپ کی آواز جب نکلے تو طاقت کے ایوانوں میں زلزلہ آئے ہیں وہ پتہ ہو کہ یہ آواز کہاں سے آئی ہے ہمیں اس کو سننا پڑے گا ہوتا کیا ہے کہ کسان کی آواز پہلے تو آتی نہیں ہے اگر آتی ہے تو ہر کوئی اپنی ڈیرڈینڈ کی مسجد میں آگے بیٹھا ہوا ہے ڈھول پیٹ رہا ہے اپنا فیدہ اٹھاتا ہے اور فارق کر دیتا ہے میں اس کی آپ کو example دیتا ہوں میں نام نہیں لوں گا پچھلے دنوں میں ایک آہ agriculture group گیا چائنہ میں ٹھیک ہے اور آہ بڑی بڑی باتیں ہوئیں اور چائنیز نے اپنی requirements دیں اور میں بھی تھوڑا excited ہو گیا کیونکہ اس میں میرے بھی ایک دوست تھے جن کو چائنیز نے خود بلایا تھا ٹھیک ہے تو وہ دمپ ہو گئی ہر بات اچھا انہوں نے مانگا گیا تھا انہوں نے مانگا تھا کہ ہمیں جی جوکیس چاہیے یہ جو گھڑ سواری والے ہوتے ہیں ہمیں ریس والے گھڑے چاہیے اور ہمیں گدے کی خال چاہیے یہ پرسور سارے اسی سے بنتے ہیں عورتوں کے تو ہم نے کیا کیا دمپ ہو گئی کوئی اپنا ذاتی فیضہ اٹھایا ہوگا اس صاحب نے اور اللہ اللہ خیر سے اللہ اور ایک اور بات ایک ٹیکنیکل بندہ ہو گیا تھا پھر نام نہیں لوں گا وہ ہر میٹنگ میں سو رہا تھا میرے پاس اس کے evidence موجود ہے یار کو خدا کا خوف کرو ایک ملک آپ کو بلاتا ہے as a technical person یا businessman کہ تاکہ کوئی کاروبار کے venues جو ہیں وہ نکلیں اور ہم اپنے ایک دوسرے پر dependent ہو کے چائنہ ہمیں کچھ دے ہم ان کو کچھ دیں تو ایک equal level پہ جو ہے ہماری بات ہو اور کچھ خیر government نے کچھ اس میں اچھے قدم بھی اٹھائیں ہیں میں بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اگر کوئی offer آتی ہے تو ہم اس کو serious ہو کے لینا چاہیے اس کو اچھے طریقے سے کر کے اس کو پھر آگے پھیلائیں لوگوں کو اس میں involve کریں فارمرز کو بتائیں بھئی یہ opportunity ہمارے پاس آ رہی ہے تو ہم آپ سے چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں مل کے ہمارے لیے اس میں source بنیں اور پھر حکومت ان کو train کریں لوگوں کو کہ کہ بھئی کوئی اگر پروجیکٹ آیا ہے اس میں پوٹینچل ہے تو اس میں بقاعدہ ان کی ٹریننگ ہو تاکہ ہمارے فارمر کو وہ ٹریننگ ملے اور اس سے کیا ہوگا کہ پھر تو پروسپیلٹی بھی آئے گی اور ایکویلٹی آئے گی ان در ٹریٹ کہ من سائیڈ تو نہیں ہوگا کہ ہم کنزیمر مارکیٹ باٹھ کے باٹھے ہیں اور اپنی انڈسٹری براد ہو گئی ہے اور اپنا فارمر بھی براد ہو گیا ہے جہاں پر جو آپ نے گفتوگی اس میں ایک فیکٹر دو فیکٹر سامنے آئے ہیں ایک تو پالیسی میکرز کا اور دوسرا فارمر لیڈنگ رول کا کیا فارمر اپنے لیڈنگ اپنے نمائندے جو آرگنیزیشنز مناتے ہیں یا جو لیڈنگ رول کرتے ہیں اس میں فیل ہے یا اس میں بھی کامی آ رہا ہے بات پھر وہی ہے یا کہ یہ قوم جو ہے غلام ابن غلام تو میں جو یہاں ارس کروں گا آزادی کا جو اصل مقصد ہے وہ اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کی غلامی کو آزادی کہا جاتا ہے یہاں الٹ ہوا ہے گورا چلا گیا اس کے ٹاؤ ٹابی بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو جب آپ آزاد کس بات پہ آزاد ہیں آزاد وہ شخص ہوتا ہے جو اپنی ذمہ داریاں نبھاتا ہے اپنے کام کو اپنا کام سمجھ کے کرتا ہے اور اس میں اس کا کوئی انڈویجول انٹریسٹ نہیں ہوتا اگلی بات دنیا میں پروسپیریٹی انڈویجول کی نہیں ہوتی پوری نیشن کی ہوتی ہے وہی قومیں ترقی کی جنہوں نے ایز ای نیشن سوچا پوری دنیا اس سے بھری پڑی ہے ہمارا ڈیلیمہ یہ ہے کہ ہم چند لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں انڈیا کو سونے کی چڑھیا کہا جاتا تھا پوری دنیا یہاں آتی تھی ایٹین فیفٹی سیمن سے پہلے about 30% of the world trade یہاں سے ہوتا تھا تو انڈویجولیزم کی میں آپ کو بات بتا دیتا ہوں کہ جب شاہ جان کی بیٹی بیمار ہوئی تو کوئی گرا آیا ہوتا تو لوگوں نے کہا جی ایک ڈاکٹر ہے تو اس کو بلاتے ہیں بیٹی اس کی ٹھیک ہو گئی تو شہنشاہ نے فرمایا کہ اس کو سونے میں تول دو اس نے کہا جی اگر آپ کو میری خدمات سے آپ خوش ہوئے ہیں تو مجھے آپ سونے میں نہیں تولیں میرے ملک کو trade کرنے کی اجازت دے دیں یہ تھی قومی سوچ اس نے اپنے لئے کچھ نہیں مانگا اور پھر دیکھیں کہ جب وہ سلسلہ شروع ہوا تو پھر گورے آ کے حکم بھی بن گئے جب تک آپ یہ سوچ نہیں بدلیں گے prosperity پوری society کی ہوتی ہے ایک انڈویجول کی نہیں ہوتی اب اشرافیہ ہے یا غریب ہے middle class تو ایسے نکل گئی please change your minds positivity کا ایک cycle شروع کریں clash کی ضرورت نہیں ہوتی ہے you have to change the minds اور اچھے لوگ ہیں دنیا دکھ رکھنے والی ہیں جو بات کرنا چاہتے ہیں میرا آپ سے یہ request ہوگی کہ ان کو connect کریں in a positive way تاکہ ہم ایک positivity reaction شروع کر سکیں against the negativity جو بہت ہو چکی ہے پہلے ہی ملک میں اس point کو کہ positivity کو کیسے manage کیا جائے اور وہ چھوٹا farmer اصل وہ متاثر ہے اصل وہ متاثر میڈل بیچ میں درمیانہ طبقہ تو ختم ہو گیا یا بالکو اوپر ہیں اور یا bottom پر ہیں اب اس کو awareness دینے کے لیے آپ کا کیا message ہے یہاں میں کیسے وہ کیسے کرے اس کو manage میں یہاں دو example دوں گا میرے استاد کو جب میں پہلی دفعہ ملا دافتے دفعہ الطاف کو تو انہوں نے مجھے جو پہلی بات بتائی تھی وہ یہ تھی کہ طاہر ہاں کرنا سیکھو اور دوسری بات تھی کہ کتاب سے محمد ڈالو تو جب آپ اپنے ملک کا نظام دیکھ لیں پوری دنیا میں کسی بھی client کو facilitate کیا جاتا ہے اس کی خدمت کی جاتی ہے اس کے مسئلے کو حل کیا جاتا ہے یہاں کیا ہوتا ہے مسئلہ پیدا کیا جاتا ہے جو آپ کا جائز کام ہے وہ بھی اس کو مسائل create کر کے اس کو دبا دیا جاتا ہے اچھا دوسری example ہمارے ملک میں میں آپ سے request کروں گا کہ follow the aquot model میں کل ہی قصور میں ان کے آٹھ model farms دیکھ کے آیا ہوں اور میں اس کی آپ کو example دے دیتا ہوں کہ انہوں نے دو ہماری بڑی crops وہاں ہوتی ہیں گندم اور شاول ان کے ڈیٹا کے مطابق پچھلے پانچ سال میں گندم کی پیداوار average وہ لے گئے 32 من سے 41 من چھوٹی چھوٹی چیزیں انہوں نے ٹھیک کی اور لوگوں کو جب سمجھایا تو ان کو سمجھ آئی اور وہ اتنا بڑا gap لے آئے رائس میں وہ 22 من سے 35 من average لے گئے تو fiber is there لوگ کام کرنا چاہتے ہیں لیکن اس میں approach جو ہے وہ ہماری ہے cooperative approach یعنی ان farmers کو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ اس کے custodian ہیں اپنے مسائل کا حل بھی آپ نے ہی نکالنا ہے اور وہ گاؤں جو ہیں وہ اس وقت ترقی اس طرح کر رہے ہیں میں تو خود حیران ہو گیا it was a mind boggling for me کہ کس اچھے طریقے سے وہ ہفتے میں ایک دن جناب پورا گاؤں صاف کرتے ہیں مجھے روڑیاں نظر نہیں آئی ہیں وقی نالیاں بنی ہوئے ہیں کچھ گاؤں میں تھی کچھ میں نہیں تھی وہاں پہ solar pump لگے ہوئے ہیں اور جس سے سارے فارمر جو ہیں آٹھ نو فارمر جو ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں انہوں نے چھوٹے چھوٹے یونر بنا کے ان کی ذمہ داریاں بنائی ہوئے ہیں وہ سارا کام کوپریٹیو طریقے سے کرتے ہیں اور ہمارے چھوٹے لینڈ لارڈ کے لیے یعنی جو پچیس ایکر سے نیچے ہے یہی مرڈل چلے گا صرف ایک محبت پیدا کرنی ہے ان کو ذمہ داری دینی ہے کہ بھئی آپ کا کام ہے آپ نہیں کرنا ہے اور ہم آپ کی help کریں گے اور پھر as they are the son of the soil کوئی expert مجھے یہ کہے کہ میں ان کو جا کے بتاؤں گا بھائی نہیں ان کو ضرورت نہیں ہے they know their problems اور ان کو help پہ پتا ہے ہم نے ان کو صرف جو ہے وہ help کرنا ہے technology موجود ہے ان کو آپ ایک unit کے طور پہ motivate کریں گے تو میں نے جو example دی میں اپنی انکھوں سے کل دیکھا ہوں یہاں پر آپ میرے farmer کو ایک guide کریں اصل problem آ رہی ہے seed کی اور private sector میں seed کی کوئی سو ڈی آٹھ سو نو سو کا قریب company آ ہے ہر کونے پر ایک company بنی بیٹھی ہے farmer پریشان ہے کہ وہ کون سا لے اور کیسے لے یہاں پر fault یہاں سے شروع ہو رہا ہے آپ farmer کو guide کیے کہ وہ کیسے کرے اور کیسے وہ فیصلہ کرے اس میں آپ ندائقستان پوری اپنی farmer کی رہنمائی کرتا ہے کرے گا انشاءاللہ آئندہ بھی کرے گا آپ جو نیشنل سیٹ سرٹفیکشن جو بنائی گئی تھی اور مرکہ صبحوں میں بھی یہ ہیں تو ان کی ذمہ داری یہی تھی کہ آپ اپنے farmer کو quality seed دیں گے یہ government کی ذمہ داری ہے private sector میں تو یہ ذمہ داری نہ کوئی کسی کو دے گا نہ یہ کر سکتا ہے یہ this is the total responsibility of the government تو جیسے میں نے ارز کیا کہ ہمارے پاس labs موجود ہیں مختلف universityوں میں اور research داروں میں جو quality control کر سکتے ہیں وہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ یہ seed جو ہے اس میں کونسا gene ہے کونسا پیر ہے اور toxin level کتنا ہے سرویز ہوتے ہیں اچھا اس میں بڑی ایک جو ہے نا دکھ والی بات ہوئی ہے ہمارے اپنے research داروں کی جو ہیں ہمارے دارے ہمارے پاس کسی چیز کا base line data ہی نہیں ہے تو بھئی آپ planning کیسے کرو گئے اور اگر کہیں ہے data تو وہ جہاں جیسے دارے نہیں کیا وہیں پڑا ہے اس میں national access ہے نہیں کوئی coordination ہے نہیں اچھا ہوتا کیا ہے کہ ایک کام شروع ہوا سارے bandwagon پہ jump کرتے ہیں اور اس کے میں آپ کو example دیتا ہوں کہ ادارے چلتے کس طرح ہیں کینیڈا میں میں جب میں university of golf میں پڑھتا تھا تو میرے ایک ساتھی تھے سری لنکا سے انہوں نے delta c13 استعمال کیا بجائے c14 کے as a isotope تو اس کا جب analysis کرانے کی باری آئی تو پتا چلا کہ university of golf میں یہ facility ہے نہیں تو university of saskatchewan میں وہ facility تھی تو canadian government نے کیا کہ انہوں نے ساری agriculture ڈیٹڈ جو analytical instruments تھے مہنگے مہنگے انہوں نے وہ دوسری university میں بھی تھے لیکن particularly جو بہت مہنگی چیزیں تھیں analysis کی وہ وہاں انہوں نے لگائے پورے ملک سے وہاں سمپل جاتے ہیں analysis ہوتے ہیں data آپ کو مل جاتا ہے ہم کیا کرتے ہیں duplication ناظرین ڈرش سب کی اپنے باتیں سنیں مسائل کی نشائن دہی کی بھی ہے اور حل بھی پیچ کیا ہے انہیں کی بات کو میں آگے بڑھاتے ہو پروگرم کو اختتام پر یہ بات کہوں گا کہ ندائے کسان میکزین اور ٹی وی نے ایک کام شروع کیا ہوا ہے جو یہ ناظرین جو پروگرم دیکھتے ہیں ہم ان کی ریجیسٹریشن کر رہے ہیں ان کو ہم میکزین بھیجتے ہیں اور پورے سال بعد ہم یہ data دیں گے کہ ہم نے کن کو کتنا guide کیا یہ ہماری کامیہ لی ہوگی اور یہ چراغ سے چراغ چلے گا انشاءاللہ یہ ایک تجربہ پہلے کسان ورڈ پاکستان نے کیا تھا اب اس کو دوبارہ جروع کرنا جا رہے ہیں کہ model village model farmer کے cooperative system بنائیں خود خریدیں خود بیچیں اور خود سارے کام کریں کوئی کسی کی ضرورت نہیں ہے لیکن بنیاد آپ ہیں بہترین سے بہترین government بھی ہوگی لیکن جس دن آپ کے اندر یہ جذبہ ہوگا کہ ہاں ہم نے کرنا ہے کہ ہاں ہم نے اس کردار کو تسلیم کرانا ہے کہ ہم اس ملک کے بنیادی کارکن ہیں محب بوطن ہیں ہمیں اس بٹی سے محبت ہے اور ہم نے خوراک فراہم کرنے کا کی ذمہ داری لیے لیے جب یہ ذمہ داری آپ پر ہے تو پھر اس سے غیر ذمہ دارا رویہ ترک کر دیں فیصلہ کرتے وقت سو چو پچار کے ہماری لائن آپ کے لیے حاضر ہے یہ نمبر چل رہا ہے ہم انشاءاللہ لازیز آپ کو جو ہمارے میمبران بنیں گے جو ہمارے ندائے کے ساتھ رجسٹر ہوں گے جو ہم سے ہمارے رابطے میں رہیں گے پورا اصحال ان کو ہر حوالے سے گائیڈ بھی کریں گے رہنمائی کریں گے اور صرف اس نیت سے کریں گے کہ یہ ملک کا سرمایا ہے ہمارا کوئی کاروار نہیں ہے ہم علم پھیلا رہے ہیں علم بیچ نہیں رہے اور یہ ہی ہمارے چینل کا مقصد ہے اگر کہیں پر آپ کو کبھی یہ چیز کمپلین ہو کہ بھی ہمارے ادارے کی طرف سے ہماری وجہ سے کوئی آپ کی دلوداری ہوئی ہے ہم نے کوئی غلط کی ہے ہمیں ہماری رہنمائی بھی کیجئے گا ہم اب معذرت بھی کریں گے اور اس پر ہم معافی بھی مانگیں گے ہر طریقے سے کریں گے انشاءاللہ عزیز ہمیں رابطے میں رہی گا ایک پھر نئی پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے پھر وہ وعدہ یاد کلا دو یہ ویڈیو دیکھئے گا لائک کریے شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا یہ آپ کی بہت وزیر یہ آپ کا چینل ہے اور انشاءاللہ عزیز ہم پھر آئیں گے اللہ حافظ کسان زندہ بات پاکستان پائندہ بات